السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ حضرات کے سامنے ابراہیم بن ادہم کا نام آپ نے سنا ہوگا انہی کے بارے میں میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں غور سنیں اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے حضراتِ گرامی ابراہیم بن ادہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریبی بندے تھے اللہ نے انہیں توفیق دی اور اپنی بادشاہ سے کنارہ کش ہو گئے اور تاریخ الدنیا ہو کر رہبانیت اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل عبادت کرتے تھے اور زہد و تقوی میں پوری زندگی انہیں گزار دی انہیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ایسا شخص جو گنہگار خطاکار سیاہکار تھا اور بدکار تھا ہر طرح کے گناہ کیا کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ ابراہیم بن ادہم کے پاس آیا اور اس سے کچھ سوالات کی اس بات سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم بن ادہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے تاریخ الدنیا بنا دیا تھا بادشاہ سے کنارہ کش ہو کر اللہ اور فناف اللہ ہو گئے تھے انہیں کی نصیحت سن کر ایک گنہگار ایک خطاکار بھی تاریخ الدنیا ہو گیا اور اللہ والا بن گیا اسی کا واقعہ سنانے جارا تو وہ شخص گنہگار خطاکار تھا وہ ابراہیم بن ادہم سے سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ایسی چیز بتائیے ایسا طریقہ بتائیے ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میں گناہ کرنے سے رک جاؤں بچ جاؤں اس لئے کہ میں بہت اپنے آپ کوشش کرتا ہوں لیکن میں گناہ سے رک نہیں پاتا ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے تو سب سے پہلے ابراہیم بن ادہم نے کہا اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو گناہ کر لیکن گناہ کرنے کے بعد یا گناہ کرنے سے لے کر اس کے بعد تک یہ قسم کھا لے کہ میں اللہ کا دیا ہوا رسک کھاؤں گا ہی نے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پھر کیا کھاؤں گا سارا رسک تو اللہ کا دیا ہوا ہے تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ تمہیں شرب نہیں آتی کہ جس کا دیا ہوا رسک کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو پھر ابراہیم بن ادہم نے دوسرا کہا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے اور گناہ سے باز نہیں آنا ہے تب تو پھر تم اللہ کی اس زمین سے نکل جاؤ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضور یہ تو ساری کائنات اللہ کی ہے ساری زمین اللہ کی ہے اس کے حدود سے باہرم کہا جائے پھر ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کی زمین پر رہتے ہو جس کی اجازت سے اس زمین پر چلتے پھر تو اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہو اس کے بعد پھر ابراہیم بن ادہم نے تیسرا موقع سے کہا کہ اگر تمہیں اگر نافرمانی کرنی ہے گناہ کرنا ہی ہے تب تو پھر تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا ہی نہ ہو وہ اس آدمی نے کہا کہ حضور کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر میں چھپ سکوں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے تب ابراہیم کیسی جگہ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ تمہیں در اور خوف نہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس پیدا کرنے والے نے اس دینے والے نے اس سانس لینے سانس جس میں لے تو وہ ہوا پیدا کرنے والے نے ساری چیزیں تمہیں عنایت کی اور اس کی نگاہ کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی علم میں ان کے سامنے گناہ کرتے ان کی نافرمانی کا تو تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں سن کر وہ کنے گار سیا گار ریا گار رو پڑا پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اسی وقت ابراہیم من ادم کے ہاتھوں توبہ و استغفار کیا وعدہ کیا کہ میں اللہ کی زمین سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اللہ کی نگاہ سے کہیں چھپ نہیں سکتا اللہ کی رزق کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے گناہ ہرگز ہرگز نہیں کروں گا اللہ کی پوری پوری فرمبرداری اللہ کی پوری عطاعت شاری کروں گا بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے وہ ایک اللہ کا ولی اور کامل بندہ اور کامل مومن کامل ایمان والا بندہ بن گیا حضرات گرامی بات بہت چھوٹی ہے لیکن حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب اور جس وقت ہم گناہ کر رہے ہیں یا گناہ کرنے کا جذبہ یا ارادہ دل و دماغ میں پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اللہ کی قبریائی سبس سامنے آ جائے گی تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے سے گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اللہ تعالی سے ہم تمام مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہو